حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکات ام کو ایٹک آیا تھا اس کے بعد کا حضرت کا ایک بیان آیا میں نے سنا عجیب باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ سے ایٹک دیکھا تھا نا اس کی تکلیف بہت قریب سے دیکھی تو برداشت نہیں کہتے ہیں میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا اور پھر اس کے بعد اللہ سے مناجات کی کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی اللہ یہ خود اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے تو اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے پوری زندگی کسی کی نغیبت کی ہے نغیبت سنی ہے اور میں نے تیری مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اے اللہ میں تیری مخلوق کا گنے گار نہیں ہو تیرا سو فیصد گنے گار اس کا مجھے اقرار ہے مجھے معاف کر یہ سن کر میں تو ہل گیا کیسی زندگی گزاری ہوگی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی سے اتنا بڑا کام لے لیتا ہے ہمارے یہاں نوساری میں ایک مولانا صاحب نے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب مدد ذلح العالی کے ساتھ دو چلے لگائے کینیڈا کے تھے دو چلے لگائے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کا کیا خاص عمل دے گا تو مجھے کہا کہ مولانا خاص عمل تو پتہ نہیں ہم رات میں ساڑھے چار بجے اٹھتے تھے اور وہ رات میں دھائی بجے اٹھتے تھے ساڑھے چار بجے ہمارے اٹھنے کا وقت اور ساڑھے چار بجے حضرت کے سونے کا وقت پتہ نہیں دو گھنٹے کیا کرتے تھے میں نے کہا آپ نے عمل کیا دیکھا یہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ رات میں دھائی سے ساڑھے چار کیا کرتے ہیں مولانا ایک عمل بڑا زبردست دیکھا میں نے کہا کیا دیکھا مولانا دو چلے لگے یہ پورے دو چلے میں نہ انہوں نے کسی کی گیبت کی اور نہ کسی کی گیبت سنی ہی نو یہ بہت نرم دل ہے بہت رحم دل ہے لیکن اپنی لائف ایسی بنائی ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی تیسرے آدمی کی بات ان کے سامنے آکے کرے حضرت نے ہی کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو میری عورت کو میں نے کہہ دیا کہ دیکھ یہ بہو ہے اور اس کے ذمہ اپنی خدمت نہیں ہے پوری زندگی بھی میری اور تیری ایک بھی چمچ نہ اٹھاوے تو یہ خدا کے دربار میں گنے گار نہیں ہے یہ کاموالی نہیں ہے یہ آزاد عورت ہے یہ بہو ہے اپنے بیٹے کے ذمہ اپنی خدمت ہے بہو کے ذمہ اپنی خدمت نہیں ہے تو زندگی بھر اس سے پانی بھی نہ مانگنا ہاں یہ پلا دیتی ہے تو اس کا احسان ہے اور نہ پلاتی تو قیامت کے دن اس کی پوچھ کوئی نہیں تو اس کا کیا مطلب بہو سسرے کی خدمت نہ کرے خسر کی نہ 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 کرے وہ کرے گی کل اٹھ کے وہ ساس بنے گی تو اس کی بہو بھی اس کی خدمت کرے گی اور اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر اس کی بہو بھی اس کی خدمت نہیں کرے گی میں شریعت کا ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے یا اس پر جو ظلم دھاتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں حضرت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کہ اتنی محبت ہو گئی کہ ہماری بیٹی سے بڑھ کے وہ رہنے لگی ہمارے گھر میں اس کو کہتے ہیں کہ گھر میں اللہ کا دین موجود ہے میں گھر کے وڈیلوں سے گھر کے بڑوں سے گھر کے ذمہ داروں سے بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ تھوڑی سی محنت لگے گی ایک عجیب و غریب دل پر بوجھ پڑے گا تھوڑا سا وقت لگے گا محول ایسا بناو کہ تیسرے آدمی کی کوئی ہمارے پاس آکے بات نہ کرے کسی کی جرت نہ ہو آپ درو شریف دو ہزار پڑھتے ہو سو مرتبہ کر دو سبحان اللہ سو مرتبہ کر دو الحمدللہ سو مرتبہ کر دو آپ تحجد نہ پڑھ سکتے ہو کوئی بات نہیں قیامت کے دن آپ کی پوچھ نہیں ہوگی نفل کام نہ کر سکتے ہو آپ کی پوچھ نہیں ہوگی لیکن غیبت کی ہوگی نہ اس کی سزا بہت خطرنا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا گا یوں فرمایا کہ غیبت کا حال رومین کی طرح ہے جتنا غیبت کے کرنے والے کو گنا اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گنا جتنا کرنے والا غیبت کا گنے گار اتنا ہی غیبت کا سننے والا بھی گنے گار مدینہ منورہ میں ہماری پڑھائی چل رہی تھی ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑے لحیم شہیم آدمی آئے آپ کہیں گے مولانا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ خانقائی مجلس ہے اور خانقائی مجلس کس کو کہتے ہیں جس میں لچے دار بیان نہ ہو اصلاحی باتیں ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اللہ کے قریب کیسے آنا ہے گناہوں سے بچنا کیا ہے وہ کونسی چیز ہے جس سے ہماری گاڑی میں پنچر پڑا ہوا ہے مرسیڈیز ہو اور ہوا نہ ہو کروڑ روپے کی مرسیڈیز ہے دس روپے کی ہوا نہیں ہے فرمایا اس کی کار چلے گی نہیں چاہے جتنی مہنگی کار ہو ہوا کی بڑی اہمیت ہے ہر گناہ ایک سیاہ نکتہ رکھتا ہے بندہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے میرے عزیزو یقین مانو یہ گناہ کی مثال خجلی جیسی ہے جب انسان کو میٹھی خجلی آتی ہے اگر وہ تھوڑی سی لذت کے لیے خجال دیتا ہے خون شروع ہو جاتا ہے جلن شروع ہو جاتی ہے پاودر لگانا پڑتا ہے اور تھوڑی دیر تک اس کو چچرنا شروع ہوتا ہے بیچارہ بیچین ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے حالانکہ خجلی میٹھی تھی لیکن خجلی کے پیشے کا انجام بڑا خطرناک تھا بلکل اسی طرح یہ گناہ میٹھی خجلی کی طرح ہے نفس کہتا ہے کر لے بات کا کس نے دیکھا شیطان کہتا ہے ارے کر لے نہ ہوتا ہے سب کرتے ہیں نا نا میرے عزیز نہ کرنا نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے اور گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے عجیب بات آپ کو سناوں وہ حضرت مولانا میری ان سے ملاقات ہوئی بڑے لحیم شحیم مجھے کسی نے بتایا کہ یہ نائنٹی ون سے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے خادم ہے حضرت کے ساتھ رہتے ہیں سفر حضر میں میں بڑے عدب سے ان کے پاس بیڑ گیا میں نے کہا کہ میں حضرت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کچھ بتائیں حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے رہے ہیں میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہا کیا معلوم کروگے حضرت کے بارے میں نائنٹی ون سے ساتھ ہوں اس وقت اٹھائیس سال ہوئے تھے جب میں نے پوچھا تھا کہ اٹھائیس انتیس سال ہوئے آج تک انہوں نے نہ کسی کی گیبت کی ہے میں نے کہا کیوں حضرت کہتے ہیں میرے پاس نیکی بہت کم ہے میں کیوں کسی اور کو دوں میرے پاس ہی اور ریڈی کم ہے اس لیے وہ اپنی نیکی کسی کو دینا نہیں چاہ رہے حضرت وہ ان کو لگتا ہے میرے پاس نیکی کم ہے اور کہتے ہیں میرے ہی گناہ اتنے زیادہ ہے جس کا بوجھ میں اٹھا نہیں سکتا میں کیوں کسی اور کے گناہ لوں تو یہ تھوڑے سے احتیاط کرتے ہیں ہم لوگ پیسے سمالتے ہیں سونے چاندی کو سمالتے ہیں یہ اپنی نیکیوں کو سمالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرا ڈیٹ اسٹو کی بہت زیادہ ہے گناہوں کا میں لوگوں کے گناہ لے کے کیا کروں گا ہم سمجھتے ہیں اس کی گیبت کریں یہ بات کریں وہ بات کریں یاد رکھنا اس کی گیبت کرنے سے وہ تو حسن بصری بنے گا نہیں لیکن آپ یقین مانو ہمیں اللہ نہیں ملے گا اس کی اصلاح نہیں ہوگی گیبت کرنے سے آج تک کئی سات سسریں ملکے بہو بیٹے کی گیبت کرتے رہے ایک کے بھی گھر میں اصلاح نہیں ہوئی ہے بلکہ سب پورا پورا گھر پر اشار ہو گیا ہے دونوں بیٹ روم پر اللہ کی ناراضگی کے اثرات ہوتے ہیں رات کو اکثر سات سسرے کے روم پر بھی اور بہو بیٹے کے روم پر بھی یہ اس کی گیبت میں یہ اس کی گیبت میں حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکہ تم کو ایٹک آیا تھا اس کے بعد کا حضرت کا ایک بیان آیا میں نے سنا عجیب باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ سے ایٹک دیکھا تھا نا اس کی تکلیف بہت قریب سے دیکھی تو برداشت نہیں کہتے ہیں میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا اور پھر اس کے بعد اللہ سے مناجات کی کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی اللہ خود اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے تو اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے پوری زندگی کسی کی نغیبت کی ہے نغیبت سنی ہے اور میں نے تیری مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اے اللہ میں تیری مخلوق کا گنے گار نہیں ہو تیرا سو فیصد گنے گار اس کا مجھے اقرار ہے مجھے معاف کر دیں یہ سن کر میں تو ہل گیا کیسی زندگی گزاری ہوگی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی سے اتنا بڑا کام لے لیتا ہے